اسلام علیکم میں نے ڈیوائیڈ لیا تھا اور اس سے کوئن نکل آئی ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیوائیڈ کے بعد جب کوئن نکلتی ہے اور میٹنگ سے پہلے کوئن کتنی ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے جب وہ میٹنگ فلائٹ لے گی اس کے بعد بھی میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سموک دینے آرام سے فریم کو نکالنا ہے جھٹکا نہیں گئی نہ تاکہ مکھیاں سپنگ نہ کریں آپ کو اس میں کوئن نہیں ہے اس فریم کو باہر ہی کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سپیس مل جائے اور آپ آرام سے کوئن کو دیکھ سکیں احتیاط سے رکھنا ہے تاکہ گر نہ جائے کہیں کوئن نہیں نہیں رہی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے جب یہ نکلتی ہے اس لیے نظر نہیں آرہی سہی طریقے سے تو ہمیں ڈھونڈ لیتے ہیں ابھی اسے شاید دوسرے فریم بھی ہو چلیں دوسرا فریم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کیمرو میں زرہ زوم کرنا یہ کوئن ہے نکلی ہے ابھی تقریباً ایک دو دنوں ہوں گئے ہیں اسے کیمرو میں تھوڑا آگے آ جائیں اسے دکھا دیں کوئن یہ رہی یہ کوئن پھیر رہی ہے سب سے ڈیفرینٹ ہے اور بہت چھوٹی ہے ابھی میٹنگ سے پہلے ہے اس لیے یہ مکھیوں کے نیچے آگئی ہے سموک دے لیتے ہیں تاکہ مکھییں تھوڑی پیچھے اٹھ جائیں یہ دیکھیں اب یہ بھاگ رہی ہے یہ جا رہی ہے چلیں اب اس کو بند کر دیتے ہیں تو ڈیوائیڈ لینے کا طریقہ بھی میں آپ کو سارا بتاؤں گا میں آپ کو کتابوں سے نہیں بتاؤں گا تو جو میں نے اپنا خود ایکسپیرینس سے سیکھا ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتاؤں گا کیونکہ بکس سے میں نے جو بھی پڑا ہے مجھے تھوڑا بہت اختلاف رہا ہے اس میں سے تو لوگ کہتے ہیں تین کلومیٹر دور لے جائیں دو کلومیٹر دور لے جائیں لیکن ایسا نہیں ہوتا بندہ اب بندے کے پاس کچھ جگہ نہیں ہے وہ تین کلومیٹر چلا جائے کہاں لے کے جائیں اس کو تو اب میں نے ایک ایک ایکسپیرینس کیا ہے میرا ایکسپیرینس کامیاب ہو گیا اگر یہاں پر میٹنگ پلائٹ کامیابی سے یہ لے لیتی ہے اس کے بعد میں مزید آپ کو ویڈیو بنا کے تو اس کے ڈیوائیڈ کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو دور بھی جانا نہیں پڑے گا نہ تین کلومیٹر کے فاصلے پر نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا آپ کو اب اس کو بند کر رہے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گا اس کے ڈیوائیڈ کا اب یہ مکھیں دیکھنا ہونے شروع ہو گئی ہیں تنگ کر رہی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیکھتے رہی ہے میرا یوٹیوب چینل اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے جو بھی ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ تک پہنچ جائے میں بک سے کوئی ویڈیو نہیں بناتا میں صرف اپنے ایکسپیرینس کی بات ہی شیئر کرتا ہوں باقی ڈیزیز وغیرہ کی مینجمنٹ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا کیسے بھی کتن کی جاتی ہے کیونکہ میں جے ہو گیا ہے ڈھائی سے تین سال ہو گیا میں ایز ایگری کلچر سٹوڈنٹ کے کام کر بھی رہا ہوں سیچے ڈیز سنڈے کو میری شوٹی ہوتی ہے تو میں یہ کام کر لیتا ہوں باقی دن میں یونسٹی جاتا ہوں میری کلاسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ